جو بیٹ گیا ہے اس میں جا کے بات کریں گے اور پریجینٹ کی پوزیشن یعنی ورطمان کشن کو بلکل دیان نہیں دیں گے گواں دیں گے اور پرماتما کی پیابتی ورطمان کشن میں ہے نہ بھوش میں ہے نہ بھوت میں ہے ورطمان میں ہے وہ ورطمان میں موجود ہے نہ بھوش میں ہے نہ ورط بھوت میں بھوت کال میں ہے ورطمان میں پربو کا واش ہے اس لئے آپ جہاں پر بھی ہیں بولتے ہیں تو آپ سنتلیت جو اپنی ایسے بانی بولیے جو جس میں بھوان کا بھی نام آتا ہو جس وانی کے بولنے سے آپ کا کام سدتا ہو جس وانی کے بولنے سے آپ کا من پرسند ہوتا ہو جس وانی کے بولنے سے بھگوان پرسند ہوتے ہوں آپ کا کوئی کاری ہے نہ رکھے اتنی بانی بولیے اس کو مون ہی کہا ہے مون ہو کے بیٹھنے کے لیے تو کسی کو نہیں کہا نہ کوئی ہمالے کے سنت کو نہ کوئی گھرست کو نہ کوئی بھرمچاری کو نہیں جتنی آوشکتہ ہے اتنا بولیے اور جو بھی بولیں اس میں بھگوان کی مہمہ کا گان جرور کیجئے باقی تو وہی ہے جو پانچ عورت مل کے بات کرتی ہیں میری انگوٹھی ہرے کی ہے تیری میں یہ کیا ہے بولی یہ پنہ ہے اچھا اچھا بھائی تیرا تو پتی ہیرہ پینا سکتا ہے ہمارا پتی کی تو تنکہ کم ہے کیا کریں سر کو ٹھوک رہی ہے ان باتوں سے کیا ملیا گا آپ کو یہ سب باتیں ان کو کہا ہے سانسارک باتیں یہ سانسارک باتیں کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا لوگ نہ جانے کیا کیا اپنے مستش کے اندر بھرے رکھتے ہیں اور پھر اس کو وانی کے دوارا نکالتے رہتے ہیں نہیں بھریے بھی شد اور نکالیے بھی شد تو من پرسند ہوتا ہے مون رہنے سے یعنی نپی طلی باتیں کرنے سے جتنی آپ کو آوشکتا ہے بھوان کی کتھا وارتہ کرنے سے بھوان کا کیرتن بھجن کرنے سے آپ گائی ہے علاپوں کے ساتھ گائی ہے وہ آپ کا مون ہی ہے بھگوان کی پرتی گائی ہے بھگوان کو رجائی ہے وہ آپ کا مون ہی ہے مون شد کہا ہے کہ سانسارک مونڈن باتوں سے آپ مون رہیے شانت رہیے سانسار منے جانے کون کون کیا کیا کر رہا ہے کس کس کی گاہ تھا آپ گاتے پھر ہوگے کس کس کی کیرتی کا گان کروگے ایک کی کیرتی کا گان کیجئے جو ستروت رہے اور آم ہے کرشن ہے اللہ ہے واہی گروہ ہے اس کی کیرتی کا گان کیجئے تو آپ کا مون ہے آتو نگرہا یہ اپنی اندریوں پر من پر سیم رکھئے اس کو کہا ہے آتو نگرہا جن بھیکتیوں کی اندریوں اپنے کابو میں جن کا من اپنے کابو میں وہ پرسند ہے وہ من بھی پرسند ہے جس کے آدینتہ میں اندریوں رہتی ہیں پانچ گیان اندریوں ہیں ہماری پانچ کرم اندریوں ہیں یہ اندریوں ہمارے وش میں رہنی چاہیے یعنی من کے وش میں رہنی چاہیے من ان کی لگام ہے جیسے گھوڑوں کے لگام ہوتی ہے لگام ڈھیلی ہو تو یہ ادھر ادھر بھاگتی ہیں جیسے گھوڑے ادھر ادھر بھاگتے ہیں رت کے اور رت کو لے کر کہیں اندکوپ میں بھی گرتے ہیں یا کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے سب پینفل ہوتے ہیں تکلیف دیتے ہیں بیماری آتی ہیں اندریہ جب وش میں نہیں ہوتی ہیں تب جا کہ ساری بیماری آتی ہیں سارے پاپ کرنے لگ جاتی ہیں پاپوں میں رچھی کر ہو جاتی ہیں پرنوں میں نہیں اندریہ من کے وش میں رہنی چاہیے من بدھی کے آدھین رہنا چاہیے اور بدھیر من دونوں ہی آتما کے آدھین رہنی چاہیے یعنی آپ کے آدھین آپ آتما ہیں تو آپ کا من اور بدھی آپ کی آدھنتہ میں رہنا چاہیے من آدھنتہ میں رہے گا بدھی آدھنتہ میں رہے گی تو یہ اندریوں بھی آدھنتہ میں رہیں گی آتم ونگرہہ ان پر نگنا نہیں رکھئے کوئی اندری کدھر جا رہی ہے کوئی اندری کدھر جا رہی ہے کوئی اندری سمبھوگوں کے لیے لالائت ہو اٹھی ہے کوئی اندری رسگلے کھانے کے لیے لالائت ہو اٹھی ہے کوئی اندری کسی کو اپشفد بولنے کے لیے کرود کرنے کے لیے گلت بولنے کے لیے لالائت ہو اٹھی ہے کوئی اندری انیکوں ناریوں کے نرو کی خوشبو لینے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے کوئی روپ کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے کوئی سننے کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے یہ اندریوں کو کنٹرول رکھی ہے یہ اندریوں اگر اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں تو آپ کا جیون روپی رت کہیں اندھکوپ کی اور میں چلا جائے اس لئے بھوان سری کرشن کہتے ہیں کہ جو تب آپ کرتے ہیں وہ میرے لئے کیجئے اور تب کیا ہے یہ تو جان لیجئے اس لئے تین تپوں کا یہاں ادھارن دیا ہے یہ من کا تپ کہا ہے شاریر ایک تپ کہا پھر وانی کا تپ کہا یہ من کا تپ ہے جس من کو تپانی سے آپ کی بھاونا شد ہوتی ہو تو بھاونا شد تب ہی ہوگی جب من کے آدھینطہ میں اندریوں رہیں گے یہ دوسوں اندریوں من کی سوادھینطہ میں رہنی چاہیے من کے آدھینطہ میں رہنی چاہیے من کے اندر میں رہنی چاہیے من ان کی لگام ہے اور من بدھی کے اندر میں رہنا چاہیے اور بدھی آتما کے اندر میں رہنی چاہیے یعنی یہ سبھی کریائیں تب ہی ہو سکتی ہیں جب ہم بھاوان کی شرن میں رہیں انیتہ بڑا مشکل ہے بھاوان کی شرن کو بلا دیں تو یہ تو اسمبہ ہو جائے گا پھر تو یہ سنسار میں ہی بٹکے گا من بھی بدھی بھی شریر بھی اور سنسار کے بھی شرن بھوان میں پڑا رہے گا تو پھر اس کے جنم مرن جڑا بیا دی اس کے اوپر سوار رہیں گی بار بار جنم لے گا مرے گا بیماریاں آئیں گی بڑا پہ آئے گا تکلیفوں سے کھرا رہے گا اور یہ مرتیس سنسار میں جنم لے گا بار بار یہاں پڑا رہے گا جیسے کوئی چونسے ہوئے گننے کی چھوئی کو پھینک دیتا ہے اور پھر وہ اسی کو اٹھا کے پھر چونستا ہے ایسے بار بار اسی کو چونسے گا ہر جنم میں وہی شادی بیعہ و بچے پھیلائے گا وہی کمائے گا پت پرتشتہ کے لیے پچے گا واواہی کے لیے پچے گا اب ملے گا تو پتہ نہیں کیا واواہی ملے یا دعائیں ملیں یا بد دعائیں ملیں یہ تو اس کے کرموں کے پیچھے ہیں لین واواہی بھی ملے سنسار میں سارے سنسار سے تو اس کی ویلیو کیا ہے وہ تو شریر چھوٹتا ہے سب واواہی چھوٹ جاتی ہے پھر کہیں ایلک جنم لیتا ہے جا کر کے اور واواہی کس سے مل رہی ہے یہ بھی تجھے رسوچئے کیا مورچت لوگوں سے آپ کو تعلیہ مل رہی ہیں تو ان تعلیوں کی کیا ویلیو ہے اور جاگریت ایک مہا پرشتے کی شرن لی ہو سنتوں کو پریم کیا ہو تو ان کے موہ سے واہ ملتی ہے جنک رشی کی طرح آپ بنے ہو پرلاد مہاراج کی طرح بنے ہو درو مہاراج کی طرح بنے ہو تو پورے بھرمان کے سنتوں کے موہ سے اور بھاگوان کے موہ سے بھی واہ شبد نکلتا ہے اور اس واہ شبد کی قیمت ہے لہذا پورے سنسار کے مرچت لوگ بھی آپ کو واہ واہ شاباز شاباز تو اس کی کیا ویلیو ہے اس شاباز ہی کی اس لئے ست کرم کیجئے ست کرم کا فل سچا آتا ہے اور سچا فل جو آتا ہے اس سے آپ برے کام تو کری نہیں سکتے اس کو تو بھاگوان کو یارپن کرتے ہیں پھر آپ ست کرموں میں ہی اس کو لگاتے ہیں تو تب بھی کرتے ہیں من کو پرسند کرتے ہیں اپنی اندریوں کو کنٹرول کرتے ہیں مون نپیتلے سب بولتے ہیں جرد جتنی ہے اتنا بولتے ہیں جو بولتے ہیں بھاگوان کی بھاگوات بھاویت ہو کر بولتے ہیں تاب مونی ہے کھڑیشوری بھاوہ کی طرح مونی بننے کی آوشکتہ نہیں ہے جن کھڑیشوری مہاراج کا دھیان چلم سگریٹوں میں لگا ہے مان پرتشتہ پانے میں اُلجا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی بھاوتک سدھی پرابت کرنے کے لیے اپنی شریر کو کشت میں بنا رکھا ہے وہ آوشکتہ نہیں ہے بھاوشن شدھی جو آپ کی بھاو بھاو کیا ہے آپ کی ویچار آپ کی ویچار آپ کی بھاونا جب شد ہوگی تو من پرسند ہوگا آپ کا اور بھاونا تو شد جب ہوگی جب آپ نے کچھ شد کرم کیے ہوں گے شد کرم کرنے سے بھاونا شد ہوتی ہے پریم کرنے سے بھاونا شد ہوتی ہے ست کرم کرنے سے بھاونا شد ہوتی ہے دان پورن کرنے سے بھاونا شد ہوتی ہے کسی کی مدد کرنے سے بھاونا شد ہوتی ہے ست سنگ کا آنند لینے سے بھاونا شد ہوتی ہے شاستروں کی شرن لینے سے بھاونا شد ہوتی ہے بھگوان کی شرن میں جانے سے یہ بھاونا شد ہوتی ہے اور بھگوان کی شرن ہم لینا نہیں چاہتے تو کیسے شد ہو کیسے پھر من پرسند ہو من کو پرسند کرنا ہے تو بھاونا کو شد کیجئے بھاوشن شددیر بھاگوان کہتے ہیں یہ بھاونہ کو شد کیجئے اپنی ویچاروں کو شد کیجئے بیچار شد ہوں گے تو اس کو کہا ہے من کا تپ بیچار من کے اندر اٹھتے ہیں بیچار من کے اندر اٹھتے ہیں تو آپ کے بیچار شد اٹھیں تو من پرسن ہوتا ہے اشد اٹھیں تو من ملین ہوتا ہے من ملین ہوگا تو ملین کام کروائے گا ملین تا میں آپ کو کشت ہوگا ید کروسی ید اشناسی یج جہوسی دداسیت یت پششی کونتیو تد کروس مدار پڑم تو آپ کی بھاونا شد ہوگی آپ کی وچار شد ہوگی تو آپ کی کرم بیوہار شد ہوں گے اور شدتہ کا پھل شد آتا ہے اور وہ انیکو شد کرم کرواتا ہے وہ بھگوان کی کرم کروائے گا بھگوان کی سیوہ کروائے گا شد فل آپ کے شد کرموں کا شد فل شد دام ہی جاگا اور شد بھگوان سے ادھک شد کون ہے وہ بھگوان کو ارپن ہو جاگا ارزن کے ہردے میں پرشن تو اٹھا ہوگا کہ بھگوان آپ کہتا رہے ہیں ید کرو سی ید شناسی ید جو سی دداسیت ید تپشش سی کونتیو تد کروس مدار پڑم لیکن ایسا کرنے سے کیا ہوگا ارزن کے من میں پرشن تو اٹھا ہوگا اور بھگوان نے اس پرشن کو بھاپ لیا ہوگا جو ہم بھاپ تھے ہیں آپ بھاپ تھے ہیں تو کیا بھگوان نے نہیں بھاپا ہوگا بھاپ لیا اس لئے انہوں نے ترنتی ایک دوسرا سلوک کہا وہ ہے سلوک نمبر چل کر کے اٹھا ایس وائس سلوک نوے ادھیا کا آئیے تو اس سلوک کے پرانگن میں چلتے ہیں جس سے آپ کو ایسا کرنے کا پھل ویدیت ہو جائے بھگوان کہہ رہے ہیں کہ شبہ شبہ پھلے رہے وم موکش سے کرم بندن ہے ہے ارجن ایسا کرنے سے یعنی جو تُو کچھ کرتا ہے کھاتا ہے ہون کرتا ہے دان کرتا ہے تب کرتا ہے یہ مجھے ارپن کر ان کا پھل مجھے ارپن کر ایسا کرنے سے ہے ارجن جو شبہ اور آشبہ کا جو پھل ملے گا اس سے تو مکت ہو جائے گا تو یہاں پر ہم کو شبہ اور آشب کون سے فل ہیں یہ جاننا چاہیے ہم شبہ پھل تو اس کو کہتے ہیں اپنے جیون کا شبہ پھل ملے کہ ہم دیو لوکوں میں چلے جائیں یہ تو شبہ ہوا تو پھر ہم دان پرن کرتے ہیں شبہ کرم کرتے ہیں دیوتاؤں کو پرسند کرنے کے لئے ہون بھی کرتے ہیں لہذا جو بھی کرتے ہیں ہم دیوتاؤں کی پرتی کرتے ہیں سورگ لوگ پانے کے لئے شب پانے کے لئے اونچے لوگ پانے کے لئے اونچہ پد پانے کے لئے اونچہ روپ بل پانے کے لئے اونچے بھوگ پانے کے لئے یہ ہم کاری کرتے ہیں تو ہم کو ایسے کرم کرتے کرتے ایسے پرن کرم کرتے کرتے سورگ تو مل جاتا ہے اونچے لوگ تو مل جاتے ہیں لہذا اونچے لوگوں میں جو ہمارے پرن کرموں کا ابہاں ہو جاتا ہے بھوک کرتے کرتے اونچے لوگوں میں جا کر کے بھوک کرتے کرتے جب ابہاں ہو جاتا ہے پرن کرموں کا جب پرن کرم جیروں ہو جاتے ہیں تو ہم کو واپس نیچے گرنا پڑتا ہے نیچے پھر آنا پڑتا ہے مرت لوگ میں یہ منشے لوگ میں منشے بننے کے لئے یا کبھی کوئی اپرات کتھا ہو گئی ہو تو سور اور کھتے بلی بھی بننا پڑ سکتا ہے کہتے ہیں کبھی کبھی دیوتاؤں کا پتن ہو جاتا ہے کوئی شاپ وستو ان کو برکش بھی بننا پڑتا ہے اندر کے انگ میں شریر میں ایک سہسر ایک ہزار بھگ ہو گئی تھی آپ کو یہ کتھا یاد ہوگی گوتم رشی کے شاپ سے شاپ سے اندر گوتم رشی کی پتنی سندر تھی گوتم رشی بڑے تپسوی ہیں ان کا تپ بھنگ کرنے کے لیے ان کی پتنی کا سیل بھنگ کرنے کے لیے ستی ورت دھرم نشت کرنے کے لیے اندر گوتم رشی کا جیسائی ویس بنا کر کے نیچے اترے پرتو پر ساتھ میں چندرمہ کو بھی لیا ان کو مرگا بنایا آدھی رات پر مرگا نے وام دی مرگا نے بام لگائی ککڑو کو کی آواز کری رشی جاگ گئے کیا رہے برحم مورت ہو گیا برحم مورت میں رشی منی جاگتے ہیں کیونکہ وہ ایک سندر بیلا ہے بھجن کرنے کی چار سے چھ بجے تک کا جو سمیں ہے یہ بڑا جیس سنیری اوثر ہے بھجن کرنے والوں کے لیے اس میں کچھ اپلبدی ہوتی ہے رشی جی جاگے گنگا ندی میں سنان کرنے